اسلام علیکم دوستو کیا حال جالا جو دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں تیس ہزار میں انہوں نے کیمرہ کے لیے فون لینا ہے ویڈیو ریکوڈ کرنے کے لیے ویڈیو وغیرہ اپنا نیا نورمل یوز کے لیے فون لینا چاہتے ہیں تو یہ والا فون کافی توہی قسم کا ہے سمسنگ کا یہ فون ہے یوزڈ میں آپ بائی کر سکیں گے تیس ہزار سے چالیس ہزار کی پرائس کے بیچ آپ کو مل جائے گا اس کی کنڈیشن پر ایڈبینڈ کرتا ہے گلیکسی نوٹ نائن والا یہ فون ہے دیکھنے کو امیزنگ قسم کا لگتا ہے گلیکشپ قسم کا آپ کو فون تیس سے چالیس ہزار کی پرائس کے بیچ مل جاتا ہے کہیں پہ بھی اس کی پرائس ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن پہ یہ ایڈبینڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ دبا پیک فون تو آپ کو یہ ملنے نہیں والا تو یوزڈ میں کسی پرائس کے بیچ بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے تو فون کی اگر آپ سپیسیفکیشن ہارڈویر کی بات کریں ایٹ پوائنٹ ایٹ ایم ایم تھکنس پہ یہ فون بنا ہوا ہے اور دو سو گرام کے ایراؤنڈ اس فون کا ویٹ ہے کورننگ ریلا گلاس فائیو کی فرنٹ اور بیک پہ سپورٹ ملتی ہے ایلومینیم کے فریم کے ساتھ تو بیلٹ وائز تو تباہی قسم کے ادھر آپ کو فیچر مل جاتے ہیں اگر آپ کم بجٹ میں کوئی ایسا فون لینے چاہتے ہیں کہ فلیکشی والا کوئی فون ہو تو یہ سمسنگ کا فلیکشی فون رہا ہے اور اب بھی آپ کو پرانا ہونے کی وجہ سے اس پرائیس کے بیچ ملتا ہے آئی پی سیکس ایٹ کی ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے یعنی یہ فون واتر پروف ہے لیکن آپ کو پہلے جیک کرنا ہوگا کہ یہ فون کہیں سے کھلا ہوا تو نہیں ہے سپر ایمولیٹ کا اس میں ڈسپلی آپ کو ملتا ہے سیکس پوائنٹ فور انچ کا کوارڈ ایچ ڈی ریزولیشن کے ساتھ اور آلویز آن ڈسپلی والا فیچر بھی اس میں ملتا ہے تو ڈسپلی کے ماملے میں تو کسی قسم کی آپ کو کمی نہیں ملے گی انڈروی ایٹ این اپریٹنگ سسٹم کی اس پہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے ون جو آئی ٹو پائنٹ فائی کے ساتھ اور پرفارمنس بھی ایدھر ٹھیک ٹھیک مل جاتی ہے ایکزون آس نائن ایٹ ون زیرو والا اس میں چپ سیٹ ہے ٹین این ایم ٹکنولوجی والا گیمنگ وغیرہ پب جی بھی اس پہ آپ کھیل سکتے ہیں اچھے گرافی کے ساتھ اور ڈے ٹو ڈے یوز کے لیے بھی کافی یہ تگڑا ہے چھے جی بی ریم ایک سوٹ ہائی جی بی والا ویریونٹ آپ کو تیس چالیس ہزار کے بیچ ملتا ہے اور آٹھ جی بی ریم پانسو بارہ جی بی سٹوریج والا ویریونٹ بھی آتا ہے جس کی پرائس آپ کو پانس سے دس ہزار زیادہ پے کرنا پڑتی ہے LPDDR4X والیس میں ریم لگائی گئی ہے اور UFS 2.1 والیس ٹوریج ٹائپ ہے بیک پہ دو کیمرے اس کے مین کیمرہ بارہ میگا بکسل کا ہے اور بارہ میگا بکسل کا ہی ٹیلی فوٹو لینز بھی لگایا گیا ہے اور جو دونوں کیمرے OIS کی سپورٹ کے ساتھ آتے ہیں یعنی امن سٹیبلائزیشن آپ کو کمال کے ملتی ہے اگر آپ ویلوگ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کوالٹی آپ کو اچھی مل جائے گی شیکنس بہت کم ملے گی آپ کو اور زوم بھی ادھر آپ کو مل جاتا ہے 2X تک اپٹیکل جو کافی تگڑا اپشن ہے اس پرائس میں کوئی بھی نہیں دیتا 4K ویڈیو رکوڈ کر سکتے ہیں 60FPS میں اس سے اور 4K 30FPS میں OIS والے اپشن سے ویڈیو رکوڈ کر سکتے ہیں فرنٹ پہ دوال سیلفی کیمرہ ہے 8 میکا بکسل کا مین کیمرہ ہے اور 2 میکا بکسل کا ایک سینسر ہے Quad HD میں ویڈیو رکوڈ اس سے بھی کر سکتے ہیں 30FPS میں دوال سٹیڈیو سپیکر اس میں مل جاتے ہیں وائی فائی 5 ہے بلوٹوث 5.0 علیس میں ٹیپسی علیس میں چارجر ملتا ہے USB 3.1 کی سپورٹ کے ساتھ یعنی فلیکشیپ قسم کے ادھر آپ کو سپورٹ ملتی ہے فنگرپین سکینر اس کے بیک بھی لگایا گیا اور جیروسکوپ اور باقی کے ضروری سبھی سینسر فلیکشیپ علیس میں ملتے ہیں 4000 ایمیچ کی اس میں بیٹری ہے اور 15 وٹ کا فائی چارجر ہے تو فون اگر آپ دیکھیں فلیکشیپ قسم کا ہے اور ساتھ میں سامسنگ کی برینڈی آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل جاتا ہے 30,000 یا 32,000 میں بھی تو کافی جا اچھا اپشن ہے لیکن آپ کو فون چیک کر کے بھائی کرنا ہوگا کیونکہ فون یہ کھلا ہوا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پرانا ہو چکا ہے اس کی بیٹری وغیرہ کو چینج کیا گیا ہو تو اتنا تو آپ مینج کر سکتے ہیں سب بھی کچھ چیک کر کے فون لینا اور میں سیسٹ کروں گا اگر آپ ایسا بندہ ساتھ میں لے جاتے ہیں جس کو فون اچھے سے چیک کرنا آتا ہو تو زیادہ بیٹر ہوگا اور کوئی بھی آپ کا کوئیسٹنوں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں وڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ